بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا ہماری پچیس اکتوبر ہے اور دن ہے جمعہ کا دیکھیں یہ بات بلکل درست ہے کہ جسٹس جائیہ افریدی کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہے اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیڈ کرنا کیونکہ جتنا تقسیم اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اتنا تقسیم کبھی نہیں تھا پھر خود جسٹس جائیہ افریدی کا جس طریقے سے انتخاب ہوا یعنی دو سینئر ججز کو سوپر سیٹ کر کے جسٹس جائیہ افریدی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمان دی گئی اس انتخاب کے طریقے کار پر جو رد عمل آئے گا اس کا سامنا کرنا بھی جسٹس جائیہ افریدی کے لیے ایک امتحان ہوگا بظاہر قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی جسٹس جائیہ افریدی بہت برے طریقے سے پھس گئے ہیں پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہد جو آج عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی فیملی کے ہمراہ روانہ ہوئے ہیں ان کے متعلق ایک بہت بڑا اعلان ہو گیا ہے تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج صبح گیارہ بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر ایک میں کیا کچھ ہوا وہ کورٹ روم نمبر ایک جہاں پر قاضی صاحب کو الودائی ریفرنس دیا گیا اس الودائی ریفرنس میں کیا کچھ ہوا اس کی کچھ ایکسکلوزیو تفصیلات ہیں یہ خبر میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں لیکن پہلے جسٹس منصور علی شاہ سے متعلق اب تک کا ایک بڑا اعلان اور جسٹس یایا فریدی کیوں برے طریقے سے پھنس گئے ہیں اس خبر کی تفصیلات آپ سن لیجیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے کل قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھا تھا اور اس خط کے اندر دوبارہ ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ وہ کسی ایسے بنچ کا حصہ نہیں بنیں گے جس بنچ کی تشکیل پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کرے گی یعنی وہ پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی جس میں ترمیم یا جس کمیٹی میں رد و بدل قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا جسٹس منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی سے نکالا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی میں تبدیلی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگی یعنی جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ نہیں بیٹھے گا تب تک اس کمیٹی میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ادروائز اس کمیٹی کے بنایا گیا جو بھی بینچ ہوگا وہ غیر آئینی غیر قانونی ہوگا تو جسٹس یائیہ افریدی کے لیے سب سے بڑا امتحان تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کیسے واپس آنے کے بعد بینچز میں بیٹھیں گے کیسے کیسز کی سماعت کریں گے کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جسٹس یائیہ افریدی منا لیں گے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ کے درمیان جو ایک اختلاف تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا خبر تو یہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے درمیان پچھلے کئی مہینوں سے سلام دعا تک نہیں تھی یعنی دونوں نے آپس میں سلام دعا نہیں لی تھی کیا جسٹس یائیہ افریدی صاحب اس اختلاف کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے کیا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس حوالے سے منانے میں کامیاب ہوں گے کہ وہ بینچز میں بیٹھیں اور سب سے امپورٹن پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی میں ججز ہوں گے کون کون سے تو یہ جسٹس یائیہ افریدی صاحب کا ایک بہت بڑا امتحان ہے لیکن جو میں نے شروع میں یہ خبر دی کہ جسٹس یائیہ افریدی صاحب بہت برے طریقے سے فس گئے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ہو گیا ہے دیکھئے میں بار بار آپ کو اپنی ویڈیوز میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ تمام تر وکلا تنظیمیں پاکستان تحریک انصاف اور وہ تمام لوگ جو اس پورے عمل پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں رد عمل دینا چاہتے ہیں وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کا انتظار کر رہے تھے پچیس اکتوبر کا انتظار کر رہے تھے اکیس اکتوبر کی رات جب جسٹس یائیہ افریدی کو چیس جسٹس آف پاکستان نامزد کیا پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے تو مجھ سمیت بہت سے صحافیوں کے اوپر کئی لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہم کیوں یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ وکلا تنظیمیں سڑکوں پر نکلیں گی اب یہ لڑائی بڑھ جائے گی اب پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کرے گی تو وہ احتجاج کہاں ہیں میں آپ کو بار بار یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ صرف پچیس اکتوبر تک کا انتظار کیجئے آپ پچیس اکتوبر کے بعد دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جسٹس یائیہ افریدی کے انتخاب پر رد عمل آئے گا تو آج وہ پہلا رد عمل آ گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ یعنی وہ ہائی کورٹ جان پر خود جسٹس یائیہ افریدی صاحب پریکٹس کرتے رہے ہیں کیونکہ جسٹس یائیہ افریدی صاحب کا تعلق کو ہٹ سے ہے بتایا جاتا ہے کہ جسٹس جائیہ افریضی جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں قاضی فائدی صاحب بھی پریکٹس کرتے رہے ہیں کیونکہ قاضی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے بلوچستان بار کانسل کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ جسٹس جائیہ افریضی کے انتخاب کو کسی صورت نہیں مانا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حق میں ملک گیر احتجاج کیا جائے گ اور لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جانت سے ہے اسلام آباد کی جو تینوں وقلہ تنظیم میں ہیں وہ پہلے یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ کسی ایسے عمل کو سپورٹ نہیں کریں گی جس عمل میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئورٹی ججز کو سپر سیڈ کر کے ایک جونئر جج کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا ہو امپورٹن بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ملک بھر کی جتنی بار اسوسییشن ہیں جتنی بار کانسل ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہو بار کانسل ہو بلوچستان ہائی کورٹ کی بار کانسل ہو جتنی بھی وقلہ تنظیمیں ہیں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو اپنی اپنی بارز میں خطاب کرنے کے لیے بلالیا ہے یعنی ہر فورم کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ جائیں گے اور خطاب کریں گے یوں کہہ لی جے کہ یہ جو تحریک وقلہ تنظیمیں شروع کرنے جا رہی ہیں جس کا آغاز آج سے ہو گیا ہے ان تمام تر تحریکوں میں جسٹس منصور علی شاہ کو مدو کیا جائے گا ان تمام تر تقاریب میں جسٹس منصور علی شاہ کو مدو کیا جائے گا کیونکہ آج منصور علی شاہ صاحب بیرون ملک چلے گئے ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں عمری کی ادائیگی کے لیے ایک ہفتے بعد یعنی آج جمعہ کا دن ہے خبر یہ ہے کہ انہوں نے اگلے جمعہ کو پاکستان واپس آنا ہے ایک ہفتے کی ان کی چھٹی ہے ایک ہفتے بعد جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو ان کو ہر بار کانسل کے اندر خطاب کے لیے دعوت دی جائے گی یہ بہت بڑی ڈیولپ پینٹ ہے کیونکہ جب وہ خطاب کریں گے جب وہ کسی بار کانسل میں جائیں گے کسی تقریب کا حصہ ہوں گے تو وہاں پر موضوع یہی ہوگا کہ جسٹس چاہیا فیزی کا جس طریقے سے انتخاب کیا گیا جس طریقے سے سینئر ججز کو سوپر سیٹ کیا گیا تو پھر وہ جو ایک محول میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ بن جائے گا وہ محول بننا شروع ہو جائے گا بہرحال وقلہ تنظیمیں احتجاج کرنا آج سے شروع ہو جائیں گی پھر سب سے امپورٹنڈ پاکستان تحریک انصاف کا آج پارلیمانی کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے بشرا بی 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 اس اجلاس کے لیے کل پشاور گئی تھی اس اجلاس میں عمران خان کا پیغام لے کر بشرا بی بی گئی تھی تو یہ تیہ کیا جائے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو جس طریقے سے روکا گیا ان کا راستہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا اس کے خلاف کس لیول پر جا کر اتجاج کرنا ہے صرف قاضی کے جانے کا انتظار کیا جارہا تھا آج چونکہ قاضی فائد حصہ رخصت ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وہ نحوصت کے سائد تھے وہ ختم ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام کی جان چھٹ گئی ہے تو اب آپ کو یہ رد عمل روزانہ کی بنیاد کے اوپر نظر آنا شروع ہوگا اور یہ رد عمل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جائے گا اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جسٹس یا یا افریدی کے لیے بہت مشکلات ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اس ٹائم بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کئی ججز ہیں جن کی آپس میں سلام دعا نہیں ہے یعنی جسٹس نئی مختر افغان جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندخل یہ وہ ججز ہیں جو قاضی فائد عصہ کا لگایا ہوا پودا ہے یہ وہ ججز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں جو برین سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہا جاتا ہے منصور علی شاہ ہوں جسٹس اتر من اللہ ہوں جسٹس منیب اختر صاحب ہوں جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ ہوں ان تمام ججز سے ان ججز کی سلام دعا نہیں ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اختلافات کو کم کرنا ہاؤس کو ان آرڈر کرنا جسٹس آیا فریدی کے لیے کتنا مشکل ہوگا پھر ساتھ ہی ساتھ احتجاج چل رہا ہوگا سڑکوں کے اوپر وکلہ تنظیمیں ہوں گی وکلہ برادری احتجاج کر رہی ہوگی پاکستان تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر ہوگی تو یہ کسی صدرت آسان نہیں ہے دوسری امپورٹنٹ خبر جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا کچھ ہوا ویسے تو یہ معاملہ کل راستے شروع ہو گیا تھا کل راستے کو جو قاضی فائز عیسیٰ کے عزاز میں ایک الودائی ڈینر دیا گیا تھا اشائیہ دیا گیا تھا فیر ویڈینر کہہ لیجئے انٹرسٹنگلی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلی دفع ہوا تھا کہ اس اشائیہ میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جو ججز ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی حالانکہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سے جتنا بھی اختلاف ہو ججز شرکت ضرور کرتے ہیں لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ کم از کم چھے سے سات ججز ہیں کچھ نام تو سر فیرست ہیں جن کا ہمیں بھی معلوم ہے یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں تھے جسٹس منیم اختر صاحب نہیں تھے جسٹس شاہد وحید صاحب نہیں تھے جسٹس اثر من اللہ صاحب نہیں تھے اور بھی بتایا جسٹس آئیشہ احملی صاحبہ نہیں تھی اور بھی ججز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں تھے لیکن انٹرسٹنگلی آج سب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو قاضی فائد عیسیٰ کے عزاز میں الودائی ریفرنس ہوا اس میں سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے پہلے ہی تمام تر وکلا کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ بغیر کورٹ یعنی وہ جو کالا کوٹ ہوتا ہے جو کسی بھی وکیل کی پہچان ہوتی ہے ایک عزت جو ہوتی ہے کسی بھی وکیل کی جو اس نے پہنی ہوئی ہوتی ہے اس کوٹ کے بغیر قاضی فائد عیسیٰ کے الودائی ریفرنس میں شرکت کا کہا گیا تھا تمام تر وکلا آج کالا کوٹ پہنے بغیر قاضی فائد عیسیٰ کے الودائی ریفرنس کے اندر ہے ظاہر ہے جو کچھ قاضی فائد عیسیٰ نے اکستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اب قاضی فائد عیسیٰ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہر گزرتے دن کے ساتھ قاضی فائد عیسیٰ کو اس طرح کا رد ملائے گا اطلاعات یہ ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ اتوار والے دن یعنی آج جمعہ کا دن ہے اتوار والے دن وہ بیرون ملک جا رہے ہیں لندن جا رہے ہیں لیکن ان کا یہ دورہ انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کس ائرپورٹ کے اوپر اتریں گے ان کی فلائٹ کون سی ہے یہ تمام تر چیزوں کو خفیہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ ممکنہ رد مل آ سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ جب چیز جسٹس آف پاکستان تھے جب وہ ایک بیکری پہ کرسٹیز بیکری کے اوپر ڈونوٹ لینے گئے تھے تو وہاں پر ان کو کس قسم کے رد مل کا سامنا کرنا بڑا تھا تب تو وہ چیز جسٹس آف پاکستان تھے اب جبکہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہوگا وہ کسی جگہ پر سفر نہیں کر سکیں گے اسی وجہ سے ان کا یہ دورہ انتہائی خفیہ رکھا گیا کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ائرپورٹ کس ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے یہ بھی نہیں بتایا جا رہا باقاعدہ طور پر انہوں نے مدد لی تھی معاونت لی تھی پاکستان کے اداروں سے کہ ان کا یہ دورہ جو ہے اس کو خفیہ رکھا جائے تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ پروٹوکول کا انتظام کیا جائے جو کسی بھی سابق چیف جسٹس کو ملتا ہے تاکہ جو رد عمل ان کو ممکنہ طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس رد عمل سے وہ بچ سکے تو آپ دیکھتی ہے کہ ایک بندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور پھر وہ ایسے چھپ چھپا کر پاکستان سے باہر جائے اور چھپ چھپا کر بیرون ملک میں اپنی زندگی گزارے مارکٹس میں نہ پھر سکے عام لوگوں سے نہ مل سکے ایسی آپ کی نوکری کا ایسی چیف جسٹس شپ کا کیا فائدہ کہ خلق خدا جو ہے وہ آپ سے اتنی بزن ہو اتنی ناراض ہو بہرحال قاضی فائزی سا نے جو اپنے دورے اقتدار میں جو پچھلے ایک سال کے اندر کیا اس کا خمیازہ تو اب قاضی فائزی سا کو بھگت رہی پڑھ رہا ہے اور آئندہ آنے والے جنہوں میں ہر جب جب وہ انٹریکشن کریں گے جب جب وہ منظریام پر آئیں گے ان کو اس طرح کے ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا البتہ نئے آنے والے چیف جسٹس جسٹس یایا افریدی کے لیے بھی قاضی فائزی سا مسائل کے امبار چھوڑ کر گئے ہیں جو کچھ اس ٹم سپریم کورٹ پاکستان میں ہے جو ججس کے درمیان اختلاف ہے اس کی اصل وجہ تو قاضی فائز ایسا ہے کیونکہ قاضی نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں رکھا اور اب جسٹس منصور علی جسٹس یایا افریدی صاحب کو جو ہے وہ اس ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کے لیے زیرو سے محنت کرنی پڑے گی کیا وہ یہ کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے اور سب سے عام سوال تو یہ ہے کہ کیا جسٹس یایا افریدی صاحب چیف جسٹس رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے کیا یہ جو احتجاج آج سے شروع ہو رہا ہے ان کی چیز جسٹس شپ کو بھا کر تو نہیں لے جائے گا سو بہت کچھ ابھی ہونا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامیوں ناصر ہو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد دکھے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ